اور نیب اوڈننس کا مقصد پاکستان میں بزنس بڑھانا ہے اور آسانی پیدا کرنا ہے تاکہ فیکٹرییاں لگائی جا سکیں ماضی کی حکومتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا مختلف علاقوں میں مزید لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں ہر غریب کو ایک صحت کار دیں گے وزر اعظم عمران خان کا خادص اداوں سے انصاف کا تقسیم کی تقریب سے خطاب احساس پروگرام کا دارہ پورے ملک تک وسیع کرنے کا اعلان بولے مشکل حالات سے باہر نکل رہے ہیں دوہزار بیس ترقی کا سال ہوگا لوگوں کے لیے خوشحال ہی لائیں گے ہم نے یہ جو نیب آرڈننس پیل لے کے آئے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ بزنس ہو لوگ اپنی فیکٹرییاں لگائیں کام کریں ایکٹیوٹی ہو تاکہ نوکریاں ملیں لوگوں کو روزگار ملیں پچھلی حکومتیں اس طرح پٹینڈ کرتی تھیں کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں وہ نون پرسنز ہیں تو یہ پہلی اکنالیجمنٹ اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں اور آپ کو یہ جو ہمارے بدقسمتی سے غلط رویہ بنے وہ انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے ہماری نوجان آبادی ہے اس کو روزگار کی ضرور تو ایک یہ اور دوسرا جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے اب ہم اپنا احساس پروگرام بڑھانے لگے ہیں ہم یوٹیلیٹی سٹوز کو انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گے جدر ہم سستی بنیادی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں پھر ہم لنگر اور کھولنے جا رہے ہیں غریب بستیوں کے پاس لنگر تاکہ لوگوں کے بنیادی یعنی بھوکا کوئی نہ رہے پاکستان میں تو وہ بھی پھر آگے کیمپین ہے اور دوسرا جو اپنا احساس کا پروگرام ہے اس کو پھلائیں سارے پاکستان میں تاکہ جو سب سے ہمارے نچلے کمزور طبقہ ہے اس کی بنیادی ضروریات پوری کریں تو مجھے بڑی امید ہے کہ دوہزار بیس وہ سال ہوگا جس میں انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ہم یہ جو مشکل وقت سے وہ گزرے ہیں اب یہ وہ دوہزار بیس کا سال ہوگا جبکہ ہم آگے بڑھیں گے ہم اس ملک میں پروگریس کریں گے لوگوں کے لئے خوشحالی لے کے آئیں گے